مرکزی اور ریاستی حکومت کی طرف سے ہندوستان بھر میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا جس کے بعد ریاستی تلنگانہ کے وزیراعالہ جناب چندر شکر آروجی نے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ غریب اور مفلسی میں جینے والی وہ عوام جن کے پاس صفید راشنکارڈ ہے ان کو فیقرس بارہ کلو چامل دیے جائیں گے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ اس خاندان کے آکانڈ میں پندہ سور پر جمع کرا دی جائیں گے لیکن دس بارہ دن گزرنے کے باوجود لوگ تو اپنے راشنکی دکانوں سے چامل تو لے لیے لیکن اس کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کے لیے چاہے ترکاری ہو یا تیل ہو یا گیا سرنڈر کے خریدی کا معاملہ ہو یا دیگر اشیاء جو چامل کے ساتھ میں استعمال میں آتی ہیں اس کو لینے کے لیے آج کا بھی پریشان آئے میں ریاستی حکومت کے وزیراعہ جناب چندر شکرہ صاحب سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ مزید اس لاکڈون کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جس کے لیے سبی لوگ آپ کے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں وہیں پر آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پندہ سو روپے ان غریب عوام دن کے پاس سفید عاشن کارڈ ہے ان کے آکانڈ میں جمع کر آجائے اس لیے کہ اگر آپ ان کے آکانڈ میں پندہ سو روپے جمع کروائیں گے تو وہ غریب اور مفلسی میں جینے والی عوام اس رخم کے ذریعے اپنی ذریعات کی چیزیں تکمیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کئی دکانوں پر جا کر یہ دیکھنے کو ملا کہ باس سفید عاشن کارڈ رکھنے والوں کے پاس بینک آکانڈ نہیں ہے تو ان کے لیے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا یہ آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ فوری طور پر ان غریب عوام کے لیے جن کے پاس سفید عاشن کارڈ ہے اور بینک آکانڈ ہے آپ فوری طور پر پندہ سو روپے جمع کروا دیں اور جن کے پاس بینک آکانڈ نہیں ہے آپ کے پاس ریوینی ڈیپارٹمنٹ ہے تحصیل دار مائکومے میں کام کرنے والے سبی لوگ ہیں ان کے ذریعے آپ نقدر خم ان غریب عوام کو جن کے پاس بینک آکانڈ نہیں ہے انہیں دے سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ ریاستی وزیراعالہ اس جانب خصوصی توجہ دیتے ہوئے ان غریب عوام جن کے پاس سفید عاشن کارڈ ہیں جن کے پاس بینک آکانڈ ہیں انہیں بینک میں پندہ سو روپے جمع کروائیں گے اور ساتھے ساتھ ایسی عوام جن کے پاس بینک آکانڈ نہیں ہیں ان کے لئے ریوینی ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے تحصیل دار کے ذریعے نقدر رخم ان کے حوالے کر دیں تو یقیناً وہ غریب عوام جو کافی مفلسی میں دو چار مشکلات کے ساتھ اپنے زندگی گزار بسر کر رہے ہیں انہیں سہولت پہنچے گی